احباب سے تشریف رکھیں اور بلا تاخیر دعوتوں کا جناب خاری سحیب احمد میر محمدی حافظ اللہ کو تشریف لائیں اور علم کی فضیلت اور علماء کے مقام پر گفتگو کریں آپ علیت القرآن کریم و تربیت الاسلامیہ کے مدیر ہیں فاضل حمدیان یورسٹی کے صاحب قلم بھی ہیں صاحب گفتار بھی ہیں دنیا خطابت کا ایک معروف اور معتبر نام ہے تشریف لاتے ہیں جناب قاری سحیب احمد میر محمدی ان کی گفتگو سے پہلے میں بے حد ممنون اور مشکور ہوں میں اغام سٹوڈیوز مرکزی جمیعت ایر حدیث سے تشریف لائے ہوئے جناب اشفاق احمد شیخ صاحب اور ان کی دین کا کہ انہوں نے بخت نکالا اور اس پروگرام کو بقائدہ قومی سطح پر یہ دورج دی ہے اقبار اب سمات فرمان بجناب فضید الشیخ قاری سحیب احمد میر محمدی حفظ اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات لائک ست تکریم سامعین محترم علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور علم کا مطلب ہے ادراک الشیع بحقیقت کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا یہ علم ہے علم معرفت کا نام ہے علم پہچان کا نام ہے اور حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت ملے جس سے حادی و مرشد کی پہچان ہو جائے حقیقی علم وہ ہے جس سے انسانی زندگی کے مقاصد کا ادراک ہو جائے میں آپ کے سامنے اس علم کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں جس کی فضیلت تہلی وحی سے واضح ہے اقرق بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق اقرق وردک الاکرم اللہ علم بالقلم میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے خاکی اور نوریوں کا مقابلہ کروایا تو خاکی جیت گئے اور نوری ہار گئے سبب کیا تھا وعلم آدم الاسماء کلہا آدم علیہ الصلاة والسلام کے پاس علم تھا جس کی بدولت بشمول سرتاجِ ملائک جبریل کو بھی سجدہ کرنا پڑا میں اس علم کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا ذوق اور شوق جس کی تڑپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اطھر میں اتنی تھی کہ آپ جلدی جلدی پڑھتے جبریلِ امین نے جو آیات آپ کو سنانی ہوتی آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے اللہ رب العزت کو کہنا پڑا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ میں اس علم کی فضیلت بیان کرنے لگا ہوں جس علم کی وجہ سے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام جیسے پیارے پیغمبر کو سینکڑوں میل سفر کر کے خضر علیہ الصلاة والسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے میں اس علم کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس علم کی بدولت کہنے والا تو کہتا ہے کہ نبینا امام نہیں بن سکتا لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جب مسلح نبی پہ اللہ کی رسول موجود نہ ہوتے تو یہ علم کی شان تھی کہ تیرہ مرتبہ عبداللہ ابن ام مکتوم مسلح نبی پہ براجبان ہوئے میں اس علم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جس علم کی بدولت سات سالہ عمر بن عبی سلمہ جو تھا تو بچہ لیکن بڑے بڑے صحابہ اس کی اقترام نماز پڑھتے سبب کیا تھا اس چھوٹے سے بچے کو قرآن کی صورتیں زیادہ یاد دیں آج زمانہ سو سو سال کی چودہ کروٹے بدل چکا ہے لیکن سترہ سالہ بچے کا تذکر آ جائے بڑے بڑے مورخ مفسر ان کی نظریں جھک جاتی ہیں اور قلمیں رک جاتی ہیں وہ کون ہیں عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہ سبب کیا ہے تینسٹھ سالہ بدری صحابہ موجود ہوتے عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہ کا فتوہ قبول کرنا پڑتا یہ علم کی بلندی تھی یہ مقام تھا یہ رفعہ ملی تو اس علم کی بدولت میں اس علم کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو محدث معاوی بن ضریر یہ نبینہ محدث سے بات آتا ہے وقت کا بادشاہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ آج اس نبینہ محدث کو وضو کروانے کی سعادت میں بادشاہ لینا چاہتا ہوں سبب کیا تھا علم تھا عبدالملک بن مروان جبایا عطا ابن عبی رباح کے پاس کون ہے عطا ابن عبی رباح علم کی شان دیکھئے اسود رنگ کا بھی کالا ہے عرچ ہے بھی لنگڑا افتس ناک بھی چپی ہے اعمہ اور آنکھوں سے بھی روشنی اللہ تعالیٰ نے چھیل لی ہے لیکن پورے ارد حجاز کے مفتی تھے عبدالملک بن مروان جب اس نے سوال کیا سوال کا جواب دیا دوسرے نے سوال کیا بادشاہ کو چھوڑ کے دوسرے کا جواب دیا شرمندہ ہو کے دونوں بیٹوں سے کہتا ہے عبدالملک بن مروان لا تنیا فی العلم بیٹو یہ علم سیکھو دیکھو کال غلام کے سامنے مجھ بادشاہ کو زلیل کیسے ہونا پڑا میں اس علم کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں وقت کا حکمران جس کے دو بیٹے امام فررا کی جوتی اٹھانے پہ جھگڑ رہے ہیں ایک کہتا ہے مسجد سے جوتی اٹھا کے میں باہر لے کے جاتا ہوں دوسرا کہتا ہے یہ سعادت میرے ہی سے میں آنے چاہیے کون ہے وہ شخص امام فررا جب وہ آئے کہا بیٹا ایک جوتی تم لے لو ایک جوتی تم لے لو سبب کیا ہے وقت کے حکمران کے بیٹے جوتی اٹھانے پہ مجمور ہیں تو کیوں یہ علم کی بلندی ہے اور اس لئے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اس بات کا اعتراف کروایا حجاج تھا دو ظالب حسن بصری رحمت اللہ علیہ کون ہی اس کو جانتا خالد بن صفان کو بلاتا ہے بتاؤ کون ہے اس وقت سردار چاہتا یہ تھا کہ خالد بن صفان میرا ہی نام لے گا کہا سرداری پوچھتے ہو تو وہ تو حسن بصری کے پاس ہے کہا غلام غلام کا بچہ بھی سردار بن سکتا ہے جواب دیا خالد بن صفان نے میں نے مالداروں کو بھی دیکھا میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا میں نے منصف والوں کو بھی دیکھا سب کے سب تو اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں سردار تو پھر یہ ہوا اس علم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے رفعت بلندی مقام اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رکھا ہے جن کو ایمان کی دولت مل جائے اور ایمانی دولت کے بعد پھر وہ علمی بلندی حاصل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال تو کیا کرتے تھے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ ایک آیت کی روشنی میں کتنا لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں اور اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو علم کی فضیلت کے بارے میں کبھی اس کی دور آئے نہیں ہو سکتی ہے انشاد ربانی ہے یسألونک مادا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبین مکلبین تعلموہن مما علمکم اللہ فکلو مما امسکن علیکم اے سرطاج رسولی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حلال کیا ہے ان سے کہہ دو پاک چیزیں حلال ہیں اور اس آیت کی تکمیل سے پہلے میں دو تمہیدی کلمات کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات زمین میں بہت زیادہ ہے اگر مفسرین کی بات کو مان لیا جائے بائیس ہزار مخلوقات زمین میں بستی ہیں کتہ بھی ایک مخلوق ہے اور اہل علم دانش بیٹھے ہیں اگر کتہ کسی برطن میں مو ڈال دے زبان سے چاٹ لے وہ برطن قابل استعمال نہیں ہوتا جب تلت سات مرتبہ اس برطن کو دھویا نہ جائے اذا ولغ الکلب فی اینائی احدکم فاغسلوہ سبع مرات وَعَفِّرُهُ السَّامِنَةَ بِالْتُرَابِ صرف پانی ہی نہیں مٹی سے مانجنا پڑے گا تب وہ قابل استعمال لے یہی کتہ اگر کسی مسلمان کا زوق بن جائے اور اخصوص سے کہنا پڑتا ہے آج یہ زوق بن گیا ہے جتنے پڑے لکھے روشن خیال لو روشن خیال تو اس کو کہتے ہیں جس کے تخیلات میں روشنی ہو اور روشنی ملتی ہے کتاب و سنت کے علم سے زوق کی بنیاد پہ کتہ گھر میں رکھنا زوق کی بنیاد پہ اپنی اولاد کے لئے ڈھوگی کا بندوبست کرنا حدیث یہ کہتی ہے مَنِقْتَنَا كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَا شِيَةٍ فَكَعَنَّمَا نُقِصَ مِنْ عَجْرِهِ قِیرَطَانٍ جس کے گھر میں کتہ ہو پالتو کتہ وہ شکاری کتہ نہ ہو وہ جانوروں کی رکھوالی کے لئے نہ ہو زوق کی بنیاد پہ اگر اسلام آباد ہو کراچی ہو لہور کے رہنے والے اگر یہ شوق اپنا پورا کرنا چاہے گھر میں کتہ رکھ لے ہر دن دو اہت پہاڑ جتنی نیکیاں ان کی ضائع ہو جاتی ہیں اور یہاں میں رکھ کے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا جو دین کی خدمت نہیں کرتا اللہ ان سے پھر کتوں کی خدمت ہی لیتا ہے اور جو دین کے لئے محنت نہیں کرتا اللہ ان سے کتوں کو گسل دلواتا ہے با مقصد زندگی گزارنے والا انسانیت کو پالش کرتا ہے اور جن کی کونسپشنز کلیر نہیں ہوتے وہ کتوں کو دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دو باتوں پر غور کیجئے یہ کتہ جب برتن میں مو ڈالے کتنی مرتبہ دھونا پڑے گا سات مرتبہ گھر میں رکھا جائے تو کتنا عجر ضائع ہوگا بولیں دو اہر پہاڑ جب اس دلتے کو تین کلمیں سکھا دو جب شکار کے بیجے بھگاؤ یہ بھاگے روکو رک جائے شکار کرے تو خود نہ کھائے مالک کے لئے لے کے آئے کتنی باتیں یہ ہو جائے گا صدایہ کتہ یہ ہے شکاری کتہ اور آپ سمجھتے ہیں ایسا کتہ جب جانور کو خرگوش کو پکڑتا ہے کیسے پکڑتا ہے موں کے ساتھ کے دوم کے ساتھ دان تو لگتے ہیں نا بس اوقات خون بھی نکلتا ہے قرآن یہ کہتا ہے امام ابن القیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو علم کی شان اے کتہ جب گھر میں ہو دو ہوت بہار جتنا عجر زائع اگر برطن میں مو ڈالے تو سات مرتبہ جب تک دھویا نہ جائے قابل استعمال نہیں اگر تین کلیبات سیکھ لے قرآن کہتا ہے یہ جو شکار لے کے آئے تمہارے لئے کھانا جائز ہے اور یہاں میں رکھ کے ایک تھوڑی سی بات بھی کہہ دوں آج فتنوں کا دور ہے فتنے تو وہ تھے جو گفر کی طرف سے اٹھے لیکن آج وَغَيْرُ تَقِيِّنْ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتُّقَى طَبِیبٌ يُدَابِ النَّاسَ وَهُوَ سَقِیبُوا آج تقوے کا درس وہ دیتا ہے جو تقوے کے قریب کہیں گیا نہیں ہے دوائی دیرے کے لیے اپنے بستے اپنے ساتھ انہوں نے باندے ہوئے ہیں جو خود بیمار ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی لہور شہر میں ایک اجلاس ہوا اور میں بات یہ کیوں کہنے لگا ہوں جب قرآن و سنت کا علم نہیں ہوتا تو پھر اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایک تھا پروفیسر کہنے لگا قرآن پڑھانے والا اگر قرآن پڑھا کر تنخواہ لیتا ہے تو حرام کھاتا ہے اہل علم بھی موجود تھے اور سچ کہا ربیعت الرائی جو صحیح بخاری میں امام بخاری جس کی بات لائے ہیں کتنے مفتی ایسے پیدا ہوتے ہیں جتنا چور کو قید کرنا ہے اس سے زیادہ یہ مستحق ہوتے ہیں اور کون سے مفتی جنہوں نے قرآن و سنت کو مانا نہیں ہوتا پیٹ بھرنے کے لیے لارڈ مکالے کے پوٹ بارش کرنے کے لیے سکول کا رخ کیا ان کو کیا غرض کے قرآن کی تعلیم کیا ہے ان کو کیا پتا حدیث کی عذبت کیا ہے کہتا ہے جو قرآن پڑھاتا ہے حرام کھاتا ہے اہل علم بھی بیٹھے تھے دل کردے کی بات ہے اس طرح کا فتوہ سن کے خاموش رہنا بات ختم ہوئی ایک عالمِ ربانی اٹھا کہتا ہے لوگوں مبارک ہو تم سارے کے سارے حلال کھاتے ہو یہ سارے کے سارے حرام کھانے والے ہیں مولوی لیکن ایک بات بتا دو صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھانے والا اگر جیب میں چار ہزار ڈالے تو وہ تو ہے حرام اور یہ پروفیسر صاحب یونیورستین اس کا ترجمہ پڑھا کے چوبیس ہزار جیب میں ڈالے تو یہ حلال ہے تل کا ازن قسمت اندیدہ اور ابن القیم کہتے ہیں لوگوں اگر کتے کا شکار علم کے بعد حلال ہے تو علم سیکھنے والا جب سکھاتا ہے اگر اس کے پاس مال آتا ہے تو اس سے حلال مال کسی کی جیب میں ہوتا ہی نہیں ہے سچ کہا ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اور کیوں کہا قرآن وجید اٹھا کے دیکھئے اللہ رب العزت نے جب اپنی گواہی دی ہے جب فرشتوں کی گواہی ڈالی ہے وہاں اگر گواہی کے لائق کسی کو سمجھا ہے تو وہ کون سے لوگ ہیں شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ وَالْمَلَئِكَتُ وَأُولُوَ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْبُ اللہ نے اپنی گواہی دی پھر فرشتوں کی گواہی ڈالی کائنات کے اندر اگر تیسری گواہی اللہ کو پسند آئی ہے تو علماء کی گواہی پسند آئی ہے اللہ فرماتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں اور اپنی گواہی کے ساتھ میں نورانی فرشتوں کی گواہی دلواتا ہوں اور نورانی فرشتوں کے ساتھ علم والوں کی گواہی دلواتا ہوں کس بات کی گواہی کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کی ہستی ہے توحید کے ثبوت کے لیے جہاں رب کی گواہی وہاں فرشتوں کی گواہی وہاں علماء کا تذکیہ اللہ نے خود کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن اترا ہے یہ بتاتا ہے اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف اگر ہو سکتا ہے تو علم والوں کے سینوں میں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ خشیت اللہ کا خوف یہ علم والوں کے پاس ہوتا ہے یہ علم کی بات ہی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس دھاگے کو پکڑ کے رو رہے ہیں کاش میں اس دھاگے جیسا ہوتا اور میرا حساب نہ ہوتا یہ علم کی بات ہی تھی کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے چہرے کو ڈھامپا ہوا ہے رو رہے ہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہوا کہتے ہیں کاش میں درخت ہوتا مجھے لوگ کٹ کے استعمال کرتے میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا یہ علم کی بات ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا درخت کی طرف دیکھیں تیاری ہیں دیکھتے دیکھتے آنسو آنکھوں سے جاری ہیں پوچھنے والی پوچھتی ہے مومنوں کی ماں کیوں رو رہی ہو تو عائشہ کی زبان لڑ کھڑا گئی اور بول کے کہتی ہے کاش میں اس درخت کا ایک پتہ ہوتی میں اللہ کے سامنے کس طرح کھڑی ہوں گی خشیتِ اداہی اللہ کا خوف اگر پیدا ہو سکتا ہے تو علم کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا طلب العلم فریضتن عالی کل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اور کون سا علم قرآن و سنت کا علم کون سا علم جس سے اللہ کی معرفت ملے کون سا علم جس سے اللہ کا تکرم ملے کون سا علم جس سے انسانیت کی پہچان ہو احترام ہو انسانیت کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو وہ قرآن و سنت کا علم ہے یہی وجہ ہے معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا کرتے تھے تعلم العلم لوگو علم سیکھو فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ حَسَنَا کیونکہ علم سیکھنا بہت بڑی نیکی ہے وَطَلَبُهُ عِبَادَةُ اور اس کا طلب کرنا عبادت ہے وَمُزَاكَرَتُهُ تَسْبِيعُ اور علم کا مذاکرہ کرنا اللہ کی تسبیح ہے وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِحَادُ اور علم کے لئے قد و کابش کرنا جِحَاد ہے اور سچ کہا عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہ نے تَذَاكُرُ الْعِلْمِ سَاعَ اَحَبُّ إِلَيَّ مِن قِيَامِ لَيْلَ لوگو ساری راہ تحجد پڑھنے سے میرے نزدیک بہتر ہے کہ ایک گھنٹا ایک سام علم سیکھ لوں کیونکہ تحجد میرے لئے ہے اور علم کی روشنی جب ملے گی ایک نہیں سینکڑو لوگوں تک یہ کہہ رہے ہو گھر چلے جاؤ میں مسندِ قرآن پہ بیٹھا ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں بتاؤ فرشتوں نے گراؤ کیا ہوا ہے اور مجرس ذکر کی ہے دعا کر رہے ہیں فرشتے اگر کچھ فرشتے میری جان لینے کے لئے آ جائے تو اس سے پیاری موت کیا ہے گھر نہیں گئے اور اسی مسند پہ یہ اللہ تعالی نے ان کی جان کو قبض کروایا یہ مشن ہے یہ منحاج ہے آج اس مشن منحاج کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں سبب کیا ہے ہماری آنکھوں میں دنیا کیا تباہ ہے لالچ ہے اور اسی لالچ کی وجہ سے ہم نے قرآن و سنت کے علم کو اچھا نہیں سمجھا آج ہم سب کی اولادیں کدھر جا رہی ہیں سکول کی طرف اور کالج کی طرف سبب کیا ہے ہمیں اللہ کی رسول کا ساتھ پسند نہیں رہا کوئی انتظام ان کا ختم ہو گیا ہے ازان کہلوا دے تھے نماز پر آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں بہت سارے سینے مچر رہے ہوں گے کہ علم کی بات کر رہے ہیں اور نماز کا پتہ نہیں میں بھی چاہتا تھا کہ کچھ لیٹ ہو اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت سناوں تھے عبداللہ ابن عباس درس دے رہے ایک اٹھا کہتا ہے درس دے رہے ہو پتہ نہیں ہے نماز کا وقت ہو گیا کہا بیٹھ جا اتو علمونی سنت رسول اللہ مجھے سنتیں سکھاتے ہو میری ان آنکھوں نے دیکھا اللہ کی رسول درس دے رہے تھے ازان کا وقت ہوا کسی کو جررت نہیں ہوئی کہ اٹھے جب تک بات مکمل نہیں ہوگی کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا تھا اور میری بھی بات تمہیں سننی پڑے گی بھائیو دو ہی بات پہ کر کے بات کو ختم کروں گا یہ حدیثی یاد رہے گی کبھی جب تمہیں ضرورت پڑے گی ابن خزیمہ میں دیکھ لیجئے گا آج اس دینی علم سے نفرت کیوں ہے ہم اس مشن سے مطمئن نہیں رہے ہمیں اللہ کے ذل کے برامین پہ اعتماد نہیں رہا آج دین پڑھنے والا بھی اپنی اولاد کو کہاں بیٹھتا ہے کن کی جولی میں ڈالتا ہے لوڈ میں کالے کے بوٹ پولش کرنے کے لیے اور پیٹھ کا جہنم بھرنے کے لیے کہتا ہے مجھے کالج جانا چاہیے ناکری کا شوق ناکری کا ذوق جب سے آیا ہے دین کی دھجیاں اڑ گئی اللہ نے مقام تو دیا تو سالم کو دیا تھا یہ سادہ سا مسلمان وقت کا گورنر بیت اللہ کا تواف کر رہا ہے لوگوں نے کہا یہ ہے سالم جس کے بڑے چرچے ہیں کہ بڑا زاہد ہے وقت کا گورنر رک گیا آج ہم ڈگریاں لیتے ہیں کہ جلو گورنروں سے ملاقات ہو جائے جو بات جاؤ کہ درو دروار دے جاتا ہے فتنے میں پڑتا ہے اور فتنہ کیا ہے اپنی اولادوں کو دین چھڑا کے دوسری طریقے پہ دوسری روش میں چلانے کا فتنہ ہے سالم کے پاس بیٹھ گیا وہ شخص ہے گورنر وَسَالِمُ لَا يَلْتَفِقُ اور سالم دیکھ بھی نہیں رہے ہیں کندے سے پکڑ کے کہتا ہے یا سالم یا سالم اور سالم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے سامنے قرآن کھلا ہے جو لذت اس کو قرآن سے آ رہی ہے وہ کیا جانے کسی گورنر کو جب چہرہ مبارک اٹھایا آنکھوں سے رم جمجاری ہے کہا سالم سلمہ بدالک جو چاہتے ہوں مانگو میں تمہیں دیتا ہوں مسکرہ کے کہنے لگے سالم کہنے لگے جانتے ہو کہاں بیٹھا ہوں میں اس رب کے گھر میں بیٹھا ہوں جو سب کچھ دے سکتا ہے میں اس سے بھی دنیا نہیں مانگ رہا میں اس سے بھی جنت ہی مانگ رہا ہوں تو تو دے ہی نہیں سکتا میں تجھ سے کیا مانگ سکتا ہوں میرے بھائیوں اصل علم وہ ہے جس سے اللہ کی قربت ملے سولہ دن تک بغداد کو جب تاراج کیا کس نے جب مسلمانوں نے علم کی قدر چھوڑی کٹنے کٹنے مسلمانوں کے خون میں گھوڑے دڑائے گئے اور ایک وقت تھا ایک مسجد میں قرآن پڑھانے والا لمبی ٹانگ کر کے ویٹھ کے پڑھا رہا ہے جب ظالم آئے مسجد میں سوچ تو یہ تھی کہ یہ مجھے سلوٹ کرے گا وہ بیٹھا پڑھا رہا ہے سوچ کیا ہے موت پڑھاتے آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہے کہا واپس آ جاؤ اس کے ایمان کا امتحان ہم رات کی طریقی میں لیں گے کچھ مسئلے رات کی طریقی حل کرتی ہے جو اللہ کے سولے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا دنیا کے مال کا فتنہ اتنا ہوگا بندہ اچھا بلا صبح کو مومن نظر آئے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا رات کو مسلمان ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا پر حدیث کے لفظ کیا ہے یبیع دینہو بیعرض من الدنیا دنیا کے چند ٹکوں کے پیچھے اپنے دین کو بیج ڈالے گا رات کی طریقی تھا گئی یہ شخص اپنے گھر میں ہے جرنیل آیا اور درم و دینار کی تھیلی رات کی طریقی میں بیج کرتا ہے تیرے جیسے کو دیکھ کے جو ٹانگ لمبی کر سکتا ہے وہ تیرے جیسے کے سامنے ہاتھ لمبا نہیں کر سکتا یہ کشکولے گدائی ہاتھ اس وقت مسلمانوں کے آئی جب اس مشن کو اچھا نہ سمجھا گیا کیا ہوا تھا پھر تاریخ کمرک اٹھائیے پورے بغداد کو تاراش کرنے والا پیچھے ہٹ کے سروٹ کرتا ہے اور کہنے لگا اگر بغداد میں تیرے جیسے مسلمان دس ہوتے آج ہمیں بغداد کی حکومت نصیب نہ ہوتی ہے لیکن آج نشہ کس بات کا ہے مجھے نوکری مر جائے اور جب کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اس کی بات یہ کہتی ہے تنخواہ کتنی ہے تمہیں کیا پتا تمہیں کیا پتا کہ صحابہ نے کیسے علم سیکھا یہ مشن کیسے ہم تک پہنچا ایک بات پوچھوں گا پھر میں تکمیل کرتا ہوں مسجد کے پیسے سے گھر بنانا جائز ہے جواب دو بھئی نراز ہو کے ہو مسجد کے پیسے سے گھر بنانا جائز ہے صفون عزت دی ہمیں یہ عزت کالجہ اور یونیورسٹیوں کی جھوڑی میں ڈالنا جائز کس طرح ہے پھر وہاں بیٹھ کے انہی مدارس کی ذلت کرنا اور انہی سکولوں پہ بیٹھ کے صحابہ پہ تان کرنا کہ بے ایمان ہے صحابہ بے ایمان اور پکا تو وہ ہے جو صحابہ کو بے ایمان کہتا ہے آج صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے سورج جب گروہ ہوتا ہے اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے فیسہ غور سٹھتا ہے کہتا ہے دوسری آسمان تک سورج جا سکتا ہے نیوٹن کہتا ہے تیسری آسمان تک جا سکتا ہے وہاں تیرا بنے کے جاتا ہوگا گدی کو کیا پتا گلکند کفاؤ ان لوگوں کے وشن کو تم نے برند کرنے کے لیے اولادوں کو زبا کیا اللہ کی رسول کے صحابہ نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اولادوں کو پیش کیا اور امام شعفی کہا کرتے تھے لوگو آج تمہیں علم کی شان نہیں ہے آج تمہیں معرفت نہیں ہے احتجنا ادل بسلا فلم نجیدہ ہم انہیں سیکھتے ہمیں کچھا پیاز کھانے کو نہیں ملتا تھا امام داروی سے کسی نے پوچھ لیا وہ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے ہو جواب دیا کنتو انام علی البواری سلاسین سنا لوگو تیس سال تک چار پائی نصیب نہیں ہوئی میں بوریوں پہ سوتا رہا ہوں آج میں اور آپ اس مشن کو بھول گئے ہیں آج مشن کو بھولایا ہے تو اس مال نے بھولایا ہے اور یہ مال کام نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب مردہ جاتا ہے قبر کی طرف تو تین جیزیں ساتھ جاتی ہیں اہلوہو ومالوہو وعملو مال بھی جاتا ہے رشتہ دار بھی جاتے ہیں اور عمل بھی جاتا ہے اہل وعیال بھی واپس آ جاتے ہیں اور مال و دولت بھی واپس آ جاتا ہے رہتا ہے تو عمل باقی رہتا ہے جو علم کی روشنی میں انسان کرتا ہے میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس علم سے نوازے جس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے تین چار سوال کرنا چاہتا ہوں بتائیے اگر اسلامی رسم و رواز کو کوئی جاننا چاہے عقیقہ نکاح خطبہ منگنی ولیمہ تو کس سے پوچھیں گے جواب دیجئے کبھی کوئی جاتا ہے کسی ہیڈ ماسٹر کے پاس یہ مال بھی ہی بتا سکتا ہے اگر کوئی مسلمان مر جائے اس کی بخشت کا بہانہ دعا ہے وہ دعا کروانے کے لیے بلاتے ہو تو کس کو بلاتے ہو کسی عالم کو بلاتے ہو اور اگر کائنات کی جڑیشری اکٹھی ہو جائے کتاب و سنت کے فیصلے کرنا چاہے تو یہ فیصلے کن سے ملیں گے علماء سے دیں گے بلکہ رؤیت حلال کمیٹی بنی ہوئی ہے اگر اس میں کوئی عالم نہ ہو تو تمہاری عید کا فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کوئی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس میں عالم نہیں ہے عشر زکاة صدقات فطرانہ ان سب کے احکامات اگر تمہیں پوچھنے ہوتے ہیں تو کن سے پوچھتے ہیں بلکہ سنئے آج لوگ کہتے ہیں کمیونٹی سینٹر بناو مسجد سے بڑھ کے کمیونٹی سینٹر ہے کون سا روحانی پیشوائیت ہمیں چاہیے روحانیت کا پیشوائیت کون ہے جب سارے ڈاکٹر جواب دے دیں کہتے ہیں اگر کسی مولوی سے دامی کروالو ڈاکٹر جواب دے دیں تو کہاں لوٹ کے آتا ہے اسی حال ان کے پاس آتا ہے وراثت کا قانون اور کسی قوم کو بلند کرنے کے لیے کتابیں مجلات جرائے آرگنز کا بندبس کرنا جلسے حلقات اور دروس کا احتمام جو کسی قوم کو بلندی کے طرف لے جاتی ہیں یہ سارے سلسلے کون کر رہا ہے یہ علماء کر رہے ہیں یہ مسجد اور مدارس ہے میرے بھائیو یہاں اگر بادشاہ بھی ہے تو اس کو بھی ایک ہی سب میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس لیے میرا پیغام یہ لے کے جانا پکی نوکری کی تڑپ رکھنے والوں میری اور آپ کی زندگی ہی پکی نہیں ہے اور فی القصہ سے عبر کچھ قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے اتفاق سے مجھے مکہ سے میل آئی ایمیل کا عنوان کیا تھا آؤ حقیقت کو پہچانو ہی یا نتعلم الحقیقہ آؤ ریالٹی کو پہچانے اور ایمیل کا عنوان پڑھنے کے بعد ذوق بھی بڑھ جاتا ہے اور ایمیل کے مندرجات کیا ہے میڈلیس کا واقعہ بیان کرنے والا نہ جانے سچا ہے یا کیسا ہے بہن بھی پڑھ رہی ہے بھائی بھی پڑھ رہا ہے بھائی جب فارغ ہوا تو نوے فیزن نمبر ہے بہت سمجھایا کہ پڑھانے بیٹھ جاؤ دین کا کام کرو کہتا ہے نہیں بہن کا بھی شوق یہ ہے کہ نوکری کرنی ہے بہت کوشش کی نوکری نہیں ملی اخبار میں اعلان ہوا ہے چڑیا گھر میں نوکری کوئی کرنا چاہے تو بھائی نے تنگ آکے بہن کو ساتھ لیا چڑیا گھر چلا گیا ایڈمن سے بات ہوئی نوکری کیا ہے کہنے لگے نوکری تو یہ ہے اصل میں ہماری شیرنی مر گئی ہے جو ڈیوٹی کرنی ہے نا یہ آ جائے سبو اور آٹھ گھنٹے شیرنی کی کھال پہن کے کمرے میں بیٹھ جائے ایسی لگا ہے ڈیوٹی ہے سوچا کا سوچ کے بتاؤں گی جب کوئی سبیل نہ نکلی اس بات پہ راضی ہوگی کہ میں یہ نوکری کر لوں گی نوکری کیا ہے شیرنی مر گئی ہے شیر کی اور اس کی کھال پہن کے آٹھ گھنٹے بیٹھنا ہے پنجرے میں کمرے میں ایک دن گزرا دو دن گزرے شیر بھی تو تھا ہی نا ایک دن کانہ رکھنے والا شیر کا دروازہ اس سے کھلا رہ گیا جب دیکھا کہ شیر جو ہے وہ دبے پاؤں میرے ہجرے کی طرف آ رہا ہے چیخنے چلانے لگ گئی شیر اندر جا کے کھلڑی اتار کے کہتا ہے انا احمد و معدلی خم سو تسعین پریشان نہ ہو میرا نام بھی احمد ہے میرے بھی پچانوے پرسن نمبر آئے تھے نوکری نہیں مر رہی تھی میں بھی اسی نوکری میں پنسا ہوا ہوں یہ نوکری کا شاک جب سے آیا اولادوں کو زبا کیا اللہ رب العزت ہمیں اس علم سے نوازے جس علم کی بدالت امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے میری زندگی کا نچوڑ یہ ہے قرآن و حدیث کے علم سے نفرت کرتا ہی ہجڑا ہے وہ مرد کامل نہیں ہوتا ان چند ٹکوں کے پیچھے تم گمنڈ کرتے ہو کہ چلو فلا جگہ سے زیادہ پیسہ ملتا ہے لَا تَعْجَبَنَّ بِمَعْنِ سَوْفَتَتْرُكُهُ اس بات پر گمنڈ کر رہے ہو جو تم نے چھوڑ کے جانا ہے یہ تو لوگوں کی وراثت ہے جس پر اتنا مر کھپ رہے ہو مرنا ہے تو اس میں مرو جب صحابہ نے دیکھا صحابہ بیٹھے انہیں ہیں پوچھا بیٹھے کیوں ہو کہا اللہ کے رسول کے لئے لڑ رہے تھے وہ تو اللہ کے پاس چڑھے گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہا اٹھو موتو على ما مات رسول اللہ مر جاؤ اگر تم نے زندہ رہ کے پھر کیا کرنا ہے اگر محمد مصطفیٰ نہیں رہے تو اللہ ہمیں موت دے تو دین کے لئے دے اور یہ پیغام سمجھو آج بتاؤ کسی اخبار میں آپ نے پڑھا ہو کہ کسی کاری قرآن نے خودکشی کی ہو کسی مورلی نے خودکشی کی ہو انتہار خودکشی کرتا ہے کینیڈین امریکن بریٹش سبت کیا ہے سب کچھ میسر ہے سینے میں سکون نہیں ہے آج کروڑوں کا مالک تو بندہ بن جاتا ہے رات کو نید نہیں آتی اور ہمارے ان بادشاہوں کا حال دیکھو ان کو پکڑ پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے اٹھو اتنی سکون کی ان کو نید آتی ہے یہ سبور نماز کے وقت بھی ان کو بار بار اٹھانا پڑتا ہے نید بہت نعمت ہے اور اصل علم یہ ہے انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت دے دے قیامت کا دن ہوگا آواز آئے گی گاری یہ قرآن یہاں کھڑے ہو تمہاری تو قرآن بھی بڑی پیاری تھی اور تم دو قرآن مجید کے مدار مفاہیم بڑے پیارے سمجھ لیتے اور تیرا تو عمل ہی بڑا پیارا تھا تیری دعوت دنیا کے کونے کونے تک پہنچی نکلو انسانوں کی صفوں میں آج میں مجھ رب کا فیصلہ ہے تجھے کھڑا کروں گا جبریل کی صف میں اور آواز آئے گی اے قرآن پڑنے والے آج بھی قرآن پڑ اور جنت کی سیریاں چڑھتا جا تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں من الجنت والناس آئے گی اللہ حجی اور آپ کو ایسے علم کی توفیق دے اور جب تک رکھے اس علم کو پڑھتے پڑھاتے رکھے جب بلائے تو اس علم کو پڑھتے پڑھاتے یہ لے جائے وہ آخر دعوانہ الحمدللہ